بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھ گناہ وہ ہوتے ہیں جو انسان ست تنہائی کی وجہ سے ان میں مبتلہ ہوتا ہے وہ گناہ لوگوں کے سامنے نہیں کر سکتا تنہائی میں اس پر ایسا جنون تاری ہوتا ہے کہ وہ اس گناہ میں مبتلہ ہو جاتا ہے اس کی نقصانات بہت زیادہ خطرناک ہوتے ہیں مثلاً اس سے اس کی صحت بھی خراب ہوتی ہے زندگی میں اسے شرمندہ ہونا پڑتا ہے شادی شدہ زندگی کامیابی سے نہیں گزار سکتا شہرے کا نور ختم ہو جاتا ہے دماغ کی آدھ داشت جاتی رہتی ہے اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے نقصانات ہیں ایسے گناہ موجودہ زمانے میں زیادہ تن نوجوانوں سے ہو رہے ہیں کیونکہ ہر وقت ان کے ہاتھ میں گندگی سے بھرا ہوا موبائل موجود ہوتا ہے جیسے ہی تنہائی ملتی ہے فوراں گناہ میں مبتلہ ہو جاتے ہیں آج میں اس طرح کہ تنہائی والے گناہ سے بچنے کے لیے چند اہم اور مفید طریقے بتاؤں گا اور وہ یہ ہیں نمبر ایک اگر انسان تنہائی میں ہے اور اس کو یہ بھی معلوم ہے تنہائی ہی کی وجہ سے میں اس طرح کی گناہ میں مبتلہ ہوتا ہوں تو وہ تنہائی والی جگہوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے تنہائی والی جگہوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے پبلک اور لوگوں کے سامنے زیادہ تر رہے نمبر دو جب ان کے دل میں اس طرح کی گناہ کا خیال آئے تو فوری طور پر اپنی ارادی کی طاقت کو استعمال کر کے دوسرا خیال دماغ میں لائے جائے مثلا تلاوت کا نماز کا ذکر کا کسی کتاب کے متعلق کا استغفار کا نمبر تین اپنی ظاہری حیات کو بدل دیں اگر بیٹا ہے کھڑا ہو جائے لیٹا ہے بیٹھ جائے سو رہا ہے تو کہیں چلا جائے برحال جس جگہ بیٹھ کر یہ خیال آ رہا ہے کہ میں تھوڑی دیر موبائل چلا ہوں غلط اور گندی چیزیں دیکھوں فوراں وہاں سے اٹھ جائے لوگوں کے سامنے چلا جائے امن دماغ کو بٹائے اور ذہن کو پھیر لے اور اس طرح سوچ نہ چھوڑ دے اور اس موقع پر قبر کو اور دوسر کو قیامت کو اللہ کی عذاب کو زلزلوں کو آندھیوں کو اس طرح کی چیزوں کو یاد کریں اور سوچیں بلاخر مجھے دنیا سے جانا ہے امن رب کے سامنے کیسے میں حاضر ہوں گا کس مو کے ساتھ آؤں گا اور کیسے میں اللہ کے سامنے حاضر ہو کر بات کروں گا اس طرح کے خیال امن دماغ میں لے کر آئے اور زبانے قال سے نہیں حال سے کہے انی اخاق اللہ بے شک میں تو اللہ سے ررتا ہوں اگر کوئی نہیں تو میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اگر یہ خیال آیا تو یقینا آپ وہ گناہ بڑی جلدی ہی چھوڑ دیں گے ایک بار اگر گناہ چھوڑنے کی عادت پڑ جائے گی تو گناہ کرنے میں وہ مزہ نہیں آئے گا جو اس کو چھوڑنے میں مزہ آئے گا اور اس وقت اس کو گناہ کرنے میں پریشانی محسوس ہوگی گناہ کرتے کرتے زمانے گزر گئے ذرا گناہ چھوڑنے کا مزہ اور تقوی کی مٹھاس چکر تو دیکھو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ گناہ چھوڑنے کی کتنے فائدے ہیں اور تقوی اختیار کرنے کا کیا مزہ ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے